شکرِ خدا کرو مہِ رحمان آ گیا تقسیم کرنے نعمتِ رمضان آ گیا اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روحِ ایمان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان اس وقت ماشاءاللہ دیکھو سہری کا وقت کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا اور اللہ کا بندہ صرف اپنے رب کے لئے اٹھتا ہے اللہ کا بندہ صرف اپنے رمضان اللہ کا بندہ صرف اپنے رمضان اسلام علیکم جیری گوڈ موننگ رمضان کی پہلی شہری کا وقت ہو جائے گا بہری ایکسائی اچھلی میں نے شہری کے لئے بنایا تھا میتھی گوشت بہت سوڑا سا پائیسی ہے میں بھی لکھی کھائے نہ کھائے اس لئے میں ان کے لئے بنا رہی ہوں ان کا فیوریٹ کدو گوشت ان کو بہت تسان رہی ہے سوڑا سا اور پنا دیتیوں ایسی ریڈیو جائے گا میرے ہاتھ کے کدو کی سبزی مطلب کدو گوشت کی سبزی مطلب بیس اللہ اکبار اللہ اکبار لکھی کی تاجد ہو گئی ہے پہلی شہری مبارک پتہ یہ جو سبزی سوڑی کی شہری کا وقت ہوتا ہے اتنا رونکدار موردار ہوتا ہے ایک تاریخہ اچھا رمضان ختم ہوتے ہیں پہلا روز ہے اصلا قائد مہنک روز ہے کدر وقت دوزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا پہی وہ یہاں لگا کیوں گیا یہاں لگا کیا برکت والا دھور والا رحمت والا یایس ڈالو ہائیز ہمارا سکوئی لگ گیا ہے سہری میں ہے میتھی گوشت کدو گوشت اور پراتھا اور پلاو تلتی ہی جائے کیسی دیوں آغمائشیں جو زبر سکھاتی ہے وہی پیاس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان پورے پانچ بج گئے پانچ بج کے پانچ منٹ کا ٹائم ہے سہری کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس لئے بس اب ہم نیت کر رہے ہیں تو لکی وضو کر رہے ہیں اب نیک کر کے ہم لوگ نیت کر کے پھر ازان کا وید کریں گے رمضان کا پہلا روزہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ مبارک یہ نے وزید کریں تو اللہ ویڈیو میں مبارک ہ کیسے skies سے ہیں چکیتے ہیں انٹر کی وال sich زہین کی دیکھنی سے زہین کی دکک سَسَسَتِ اسی طرح لیے اس کیلیے موکندو ان کو زہینی جب آ کچھ دے لیر لیرہ دہی دے سی صحر ایفتار pigs لسےatif لکھی کپ کرد جو دہی ہے بہت زیادہ پسند ہے تو لسل دنائیں گے اوڑکی دال میں رات میں ڈھگو دی تھی اور ابھی پیس لی ہے تو دہی بڑی کا بیٹر ریڈی کر رہی ہوں دہی بڑی اور چنہ چاٹ آپ جلدی ریڈی کر کے رکھ سکتے ہو کہ بھی تائم پہ گرم کر سکتے ہیں ایون چنہ چاٹ بھینا مسالے ڈالے ہم کی ایسے ٹیسٹی بنا سکتے ہیں کہ بلکل بھی بچے نہ سب کھا جائیں میں آپ کے ساتھ ایک سکرے ٹرک شیئر کر کے ہوں تو تیسٹی چنہ چاٹ بنانے کے لیے چنوں کو بائل کر لیں اور ایک باؤل میں پانی لے لیں اس میں گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور آمچور پاوڈر اور مہگی کا جو مسالہ کا پیکٹ ہوتا ہے وہ ڈال دیں کشمیری لال میٹھ اور اسے پانی میں اچھے سا ملا لیں اس کے بعد اوائل کو گرم کریں اس کے بعد اوائل میں جو یہ پیسٹ ہے یہ ڈالنے کے بعد باوائل چنے اس میں ڈال دیں اس کو اچھے سا ہیلا دیں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور تھوڑا سا اور باوائل کریں اور بس فیٹ ٹیسٹ دیکھنا کیونکہ چکن کے بعد اوائل کرنی ہے باکر ساتھ ہی ٹا بھائل کرنی ہے باکر سا رہ کی میند کے بعد اوائل کرنی ہے چکن بھی مجھے باوائل کرنا ہے کیونکہ چکن کے کباب بنیں گے ہاں جی ہاں جی ہاں بے بیشانہ ہاشوالیککم ہماری گوڑ مرنگ تو ساری کلینگ دن ہو چکی ہے بھلے ہی مورننگ کا ٹائم ہو یا کچھ بھی ہو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بھلے آپ کا روزہ ہو تو یہ باہر جلوے کچھے پوری کلینگ ہو چکی ہے سارا کچھرا پکوانا ہے جیسے جیسے مجھے وقت ملتا ہے آپ کو تذبیر بڑھتے رہنا چیئے مجھے جیسے سا وقت ملتا ہے اس کے بعد پھر کام میں لگ جاتے ہوں تو اب میرا جو نولیج اگرہ بول ہو گیا ہے مطن شوربہ بانے گا آج رول شیٹ کے ساتھ جو مینے آن لائن مگوائی بھی وہ اور کباب کا بیٹر میں وہ ریڈی کر لیتی ہوں آج جو ہمیں دو تین دن کا ریڈی کر کے فریزر میں بھی رگ دوں گی تاکہ دیلی نہ کرنا پڑے تو مطن شوربہ رول بانانے کے لیے ہم بول مطن کے پیسے مکسر میں اچھے سے گھوما لیں گھوانے کے بعد میں اس میں گرین چکنی ڈالیں گے اور اس کے بعد ساری ڈرائی سپائس اس میں ڈال دیں گے پیاس ڈال دیں گے اچھے سے ملا کر تھوڑی در کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے آلکہ مشکہ دکھا آوازیں سٹارٹ ہوگی ماما کسٹر دب باناؤ گے تو پچھوں گا ایسا ہوتا ہے بناو لیکن ہم کو دے بھی دو اور کسٹر بیسے بھی اگر ہم بنا کے تو وہ زیادہ دے تک سیٹھ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے وہ بھی بنا ہی لیتیوں کمسٹر بھی ریڈی ہو گیا اب مجھے کرنی ہے چکن کباب کی کیاری تو چکن کباب بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے جو بونلیس چکن ہوتا ہے اسے باول کر لیں گے اس کے بعد نکسر کے جار میں اچھے سے گھر گھر کر کے گھوما کے اگر اس میں گھرین چٹنی ایڈ کر کے پیاز ڈال کے ساری ری سپائسز ڈال کے آپ دیکھتے جو یہ بہت کچھ ڈالا ہے میں نے یہا پہ اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے ایک انڈا اور اس کو اچھے سے فیٹ لینا ہے اگر ضرور پڑی تو کون فلار ایڈ کرے اگر ضرور پڑی تو کون فلار ایڈ کرے اگر دیسی گھیہ ڈال کے پھر ایک اچھے سے ڈو بنا لیں دیکھو جیسے آٹا گونتے بان جائے گا مطلب آپ کا کباب کا جو بہتر ہوتا ہے بن کے ریل ہو یا کباب بناو اور کم ڈال کے آپ اس کو اچھے سے فرائی کر لو یا پھر اے فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا نوز ہے اور آپ کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں اگر آپ کا نوز ہے دیکھتے ہی دیکھتے دو تھٹی ہو چکے اور ہو چکی ہے زوہر اب میں پڑھوں گی نماز اور تھوڑا دیو تس بھی پڑھوں گی اور پھر تھوڑا سا آدھا خانٹہ ریس بھی دوروں گی تو میں نے زوہر پڑی اس کے بعد دورین کو شلا دیا اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ سوتے ہیں ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم پر ریسٹ کر لیں تو میں یہاں پر چاہتی تو اور کام کرتی رہتی لیکن میں نے چاہا کہ نہیں ریسٹ کر لوں کیونکہ پر رات ہو جائے گی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے گا روٹین بہت زیادہ بزی ہوتا ہے میں نے نہیں تو نہیں آئی مجھے بس ایسی دھوڑا دیر لیٹی رہی ریسٹ کیا اب چار بج رہے ہیں تو اب میں اسر سے پہلے پہلے سارا ہی جو اسی شیک رو ابزا جو بنا کے رکھنا ہے وہ سر بنا کے رکھ دیتی ہوں چلو انتو آجو بٹا سارا اب جیسے پہلے پہلے ہو رہا ہے اس سے پہلے ہوئی یعانےaway جویے پر ایمازون پر ایزی لی ایسی اللہ حسن ہے جو رول شیٹس ہوتی ہے جب آپ ایسی بنا سکتے ہو لیکن اگر راڈی میٹو لیلو تو زیادہ اچھا ہے اور اس کے پر ہم جو پیزا سوس ہوتی ہے وہ لگاو ایسی اللہ حسن ہے جو ہم نے بیٹر ریدی کیا تھا، مطن کا وہ ڈال دو اور میونیس ڈال دو کیچپ ڈال دو حری چھتنی ڈال دو اور اس کے بعد رول کرکے سے اچھے سے فرائے کر لکھ بہت تیسٹی لگتا ہے یہ خلا شوربہ اکسا کیا میں نے دہی وڑے چھے دن میں ریڈی کر لیا تھے کیوں بھی میرا روزہ ہے اور مجھے سب سے پہلے پتہ ہے تربوز اور دہی وڑے کھانے ہیں روزے میں ہوتا ہے نا یہ کھائیں گے سب سے پہلے دہی وڑے کا بیٹر ایک بار ریڈی کرو آپ دو دن بھی بنا کے کھا سکتے ہو اور فریج میں رکھ دو میں نے جو ہے فرائے کر کے رکھ لیا تھا بس ابھی پانی گرم کیا اس میں ڈالا اور زیچے سے نیچوڑا اس میں دہی اور ساری چھتنیاں ڈال کے یہ ریڈی ہوگے تھے ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ گڑڑ والا ٹائمز ہوئی چلدی چلدی افتاری لگ رہی ہے کیونکہ بس ابھی ٹوئنٹی فائی وڑے آئی تنک رہے ہیں آج بہت زیادہ لیٹ ہو رہا تھا تو میں نے سمپلی جو ہے فروٹ کٹ کیا اور لگا دیا جیسے تو میں نے سوچا تھا کہ میں فروٹ سیلڈ بناؤں گی بہت نیکس فلوگ میں فروٹ سیلڈ بنائیں گے اور ہر دن کچھ الگ الگ ٹیم رکھیں گے تو نیکس فلوگ بھی نس مت کرنا فروٹ کٹ ہو گئے دو میں گر آری ہے تو یہاں پر اولموست تیاری دن ہے وہاں پر ہو گیا ہے کیمان ساموسے سٹائے اور یہ ہو رہا ہے مرسی کا بھجیا اور یہ ہمارے ہلوائی کا ہاتھ یہ ہے ہمارے ہلوائی کا ہاتھ جلدی ہے چلوڑ تارگا ہم گھر رہا ہے آجاؤ آجاؤ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے پلیز رمضان میں نام لے کر دعا کریں اور آپ سب ہی ہماری دعاوں میں ہیں تو پلیز دعا ضرور کریں جو زبر سکھاتی ہے وہی پیاس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان اس بارگاہ پاک میں جھکنا نماز میں یا نیرکو اور سجدہ میں رکنا نماز میں بچش کے وسیلے کی طرح آس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے احساس ہے احساس ہے تو کتنے لوگ افتار کے بعد ایسے ووک کرتے ہیں بہت سارے لوگوں جو سوست لوگ ہوتے کم پڑی جاتے جیسا ہاں اے پڑیوں میں کچن میں ہوں ہاتھی کتنے ووک کرتے ہیں بہت سامنا spiri دیکھنا ہوں کہ کھاؤں گا کہ وہ کہاں گا ہمیں پتا چلتے تھے پتا چلتے تھے تمہارے زمانے کے پتا چلتے تھے ہمیں بہت بڑے ہاں اسیلیٹیز آگئی اس لئے بڑے لگتے تھے ٹائم دن بھی اتہی ٹائم پاس کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں آگئی اس لئے دن بڑے لگتے تھے موبائل آگئے اے سی میں سو جاؤ مجھ بھی چیزیں سب سے موڑا تو موبائل ہے پتا ہی نہیں چلتا ٹائم روزہ ایک چار کے بعد سب سے زبردستی والا کام یہ تیکھو آپ بلکل چھوڑو گے ہی نہیں پورا پورا فینش کر دو آپ کا فیوریٹ بنانا سہری کیا تھوڑا دیر سوئی ہورین چھوٹی ہے وہ اٹھ گئی تو میں بھی اٹھ گئی نیچے آگئی کاموں میں لگ گئی اور کاموں میں ایسی لگی کچھ بھی پروپریشن کچھ بھی ریڈی نہیں تھا سارا کچھ کیا کال کے لئے کافی کچھ ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کیسا آپ سیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ ایک روٹین بن جاتا ہے تو اتنا بھار ہی نہیں جاتا اور پہلے دن کا روزہ تھا سچ میں بتاؤں ایک سیکنڈ گل ایسا لگا پانی پیلو یا ایک سیکنڈ گل ایسا لگا پتہ ہی نہیں چلا ماشاءاللہ بہت اچھے سے میرا روزہ گیا آپ کا کیسا گیا ضرور بتانا کسی کسی کا ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کوئی اپنے صحت کی وجہ سے کرتا ہے لیکن پھر بھی روزے رکھتا ہے روزے رکھنے چاہئے ایساس ہے ایساس ہے رمضان